ایک بار پھر آپ سبی کا ہر دیکھ ابنندن سواغت اور اس بار آپ کا سواغت ابنندن اس بات کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کارگم میں آئے ہوئے ہیں آپ کا سواغت ابنندن اس لیے ہے کہ آپ آئے بھی ہیں اور اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے بھی ہیں اس دہرے کے لیے اس دھیردہ کے لیے آپ سب کا جوڑ دار تحریف ہوتا ہے ابنندن آج کون کہاں کسی کو اتنا سننے کے لیے تیار ہوتا ہے اب آپ کو بھنڈ کے نیتاؤں سے اتنی محبت ہے کہ آپ ان کی بات سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں یا کچھ ایسا ہے جس کے تحت آپ سنانے کے لیے موجود ہیں اب وہ تو آپ ہی جانتے ہیں لیکن کل ملا کر آپ موجود ہیں ہمارے لیے یہ بہت ہرش کا وشہ ہے اور اس ہرش کے وشہ کو وستار دینے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسا چہرہ اب موجود ہے ہمارے سموات کا یہ انتن ستر ہے جنہیں ہم چھاتر جیوز سے جانتے ہیں جب کبھی میں سویم بھی گوالیر میں کالیج میں ادھیان رہت تھا تو چھاتر راج نیتی میں دو شخص گوالیر کی سیاست میں بڑے چانے پہچانے چہرے تھے ایک نام ان میں سے اوپی از بھدوریا جی کا تھا جو نسو آئی کے اس سمیں جلدہ شوقہ کر دے تھے اور دوسرا نام وشہ دت شرمہ جی کا تھا جو اکل بھارتے دیارتی پریشت کی اور سے کمان سمالے ہوئے تھے وقت کی بات ہے کہ چھاتر راج نیتی کے تین دشک پہلے کے یہ چہرے آج مدی پردیش کی راج نیتی میں بڑا چہرہ بن گئے اوپی از بھدوریا جی جہاں شیورا سنگھ سرکار میں مہترپون منتری کے طور پر سیوائیں دے رہے ہیں وہیں وشہ دت شرمہ جنہیں اب لوگ ویڈی شرمہ کے نام سے جانتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے پردیشت دکھر ہیں تو چھاتر راج نیتی کے اندرگت کیا افسر دیش کی راج نیتی میں ملتا ہے اس کے پردیشت ادھارن یہ دونوں نیتہ میں چاہوں گا ایک بار جوڑ دار تالیاں ہمارے دیش کے لوگ تنتر کے لیے تو اوپی از بھدوریا جی ہمارے ساتھ ہیں بھدوریا جی نے بطور جن پریزنیتی اپنی شروعات کانگریس سے کی تھی اور اب بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ ہے کس کا چہرہ بننا زیادہ بھائیہ یہ جاننے میں ہماری دلچسپی اوپی از جی تھوڑا بتائیں تین سال پسند آئے یا ستائیس سال پہلے جہاں لگائے تھے وہ پسند آئے تھے میں بھنڈ میں آپ کا ویندن کرنا چاہتا ہوں اور بھنڈ کے ہمارے جلے کے سبھی میتپون راجنیتک دلوں کے پربود لوگ بیٹھے ہوئے ایک بار احمان سو جی کا جرور تعلیم بجا کر کے سواگت کریں کیونکہ یہ ہمارے اپنے اپنے انچل سے ہیں گوالیر سے ہیں اور سچ بات یہ ہے کہ جب ہم بشوہ ویدیالے میں کولیج میں پڑھتے تھے تو اس سمیں یہ ہمارے گورب ہوا کرتے تھے اور اس سمیں جب یہ انٹر یونیورسٹی ڈیویٹ کمٹیشن جیت کے آتے تھے تو سائے دن سے زیادہ خوشی ہم لوگوں کی ہوا کرتی تھی ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا اور تب کبھی کلپنا نہیں کی تھی کہ ہمارے اس سمیں کا ایک چھوٹا سا نوجوان چھوٹا سا چھاتر آج پردیش کے میڈیا جگت کی اتنی بڑی ہستی بنے گا اس لیے میں ان کا سممان کرنا چاہتا ہوں سواگت کرنا چاہتا ہوں اور آج سہی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ایک منچ پہ بیٹے ہوئے ہیں اب میں آپ کے پرسن پہ آتا ہوں نشط روپ سے اور اس کا جواب تھوڑا بابنات مک بھی ہے جس کانگریس کو تیس سال ہم نے اور ہمارے نیتا نے اپنے خون پسینے سے سیچا آپ کانگریس کا دی ای نے ٹیسٹ کرا لیجئے اس تین سال تیس سال کی کانگریس میں ہمارا خون پسینے سامل ہے پر درباگی سے وہ ایک ورسہ کا سمائے جو ہم اتنی محنت کے بعد کانگریس کو ستہ میں لائیں سب سے خراب بکت وہ ہمارا اس بپکت سے بھی خراب بکت تھا جو کانگریس کے سرکار کے ایک سال کے ساسن میں ہم نے گجارا نشط روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی راست بھکتی کی پارٹی ہے دیش پریم کی پارٹی ہے سروانگین وکاس کی پارٹی ہے گریب کلیاڑ کی پارٹی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت گوروانیت محسوس کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتراؤں کا اس نے پیار اور کارکرتراؤں کا پورا سمبل ہم کو ملا ہے اور نشط روپ سے راست پریم اور راست بکتی کی اس بھابنا کے ساتھ پردیش اور دیش کے بھکاس کے لیے ہم کام کر پائیں گے یہ ہمارے لئے گورب کی بات ہوگی بھاجبہ کو آپ بہت بھاری ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں پر صحیح صحیح بتاؤ اوپیت بھائی بھاجبہ کو آپ کتنے بھارے ہیں یا بھاجبہ آپ کو کتنا پریشان چھتر میں کر رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا جواب تھوڑا سا بھاؤن آتمک ہے اس لئے اس میں آپ کو راجنیتی نہ لگے کیونکہ جو کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں اور آتما سے کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے جو بھی برش نیتا ہیں نشط روپ سے ان کا آشیرباد ہمارے ساتھ ہے کارکرتاؤں نے ہم کو انگیکار کیا ہے اور جیسے دودھ میں شکر ملاتے ہیں اس طرح سے ہم سامل ہو گئے ہیں اور ہمیں پورا سمرتھت ملنا ہے آپ کی بات پر اعتبار کرنے کا من تو کرتا ہے پر جو بھاجبہی میں شکر کی طور پر دکھائی دیتے ہیں وہ کب پنیر کی طریقے سے الگ ہو جاتا ہے یہ بینڈ میں بہت دیکھنے کو ملتا ہے اب نریندر کشوہ جی ہیں ہم پہلے بھی ان کا ادھارن دے رہے تھے پھر آپ کو ڈر آنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کتنا ڈر لگ رہا ہے اور یہ سوال آپ سے اس لئے کر رہا ہوں نریند سنگھ جی نے ابھی جتنی مجھبوتی کے ساتھ پارٹی کا پکش رکھا ہے اور جس طرح سے پہلے دن سے ان کا پورا سعیوگ اور آشیرباد مجھے پرابت ہے تو میں پورا نشط بھی ہوں اور آسان بھی تبوئی ہوں کہ پارٹی سے نریند کشواجی کا آشیرباد آپ کو مل رہا ہے پر پارٹی کا آشیرباد کہیں سنجیف کشواجی کو تو نہیں مل رہا ہے اس کو لے کے ڈر لگ رہا ہے پارٹی کا آشیرباد ہم سب کے ساتھ ہیں اور پارٹی ایک بھکاس کی بھابنا کو لے کے کام کرتی ہے ہمارے یہاں کارکرتہ کی میتہ بہت ادھک ہے کارکرتہ میتپورن ہوتا ہے اور پارٹی ایک لائن پر کام کرتی ہے اصلا پر کیا ہے جب آپ کو کارکرتہ کے لئے آمندرت کیا تھا اس سمیہ تک بھاجبہ کی سوچی نہیں آئی تھی جب آپ آ رہے تھے تب ہی بھاجبہ کی پہلی سوچی آگئی 2023 کے لئے اور جن سب کا ہردے پریورتن ہوگا تھا اس میں آپ کے گوہت کے ساتھی بھی تھے رندری جاتم جی جنتہ نے ان کو پوری ویدھاک بنا دیا اور بھاجبہ نے اس بار بھی پوری ویدھاک کی حیثیت میں لا دیا میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہوں گا کہ اس سوچی سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے پہلی بار میں ہی کانگریس کو ہرا دیا ہے کانگریس ابھی کچھ سوچ نہیں پائی جب ہم نے 49-89 گھوشت کر دیئے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارٹی پوری تنمتہ کے ساتھ اور پوری صدت کے ساتھ جیت کے لئے سنکل پتے اور پورے تاگت سے ہم نے نہ کئی بھال کانگریس کو ٹکٹ گھوشنا میں پیچھے چھوڑ دیا ہے بلکہ چناو میں بھی ہم ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے بھاج بھاگا تو ٹھیک ہے پر سندیا سمرتکوں کا کیا ہوگا اس کو لے کی جنتہ ہو گئی اب میں نے کہنا اس پارٹی میں آنے کے بعد چاہے ہمارے نیتہ سندیا جی ہوں چاہے میں ہوں چاہے ہمارے ساتھ جو لاکھوں کاریکرتہ آئے ہیں وہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتتوں میں سب کی آستہ ہے اور سب ایک پارٹی کے کاریکرتہ کی طرح کام کرتے ہیں یہ بتاؤ اوپیز بھائی تھوڑا آپ سے سمجھنا ہے جس کانگریز میں آپ نے تیس سال لگائے اس میں آپ اپنا نیتہ کیول مادرہ سندیا جی کو اور اس کے بعد جوتی رہ سندیا جی کو ہی مان پائے چاہے دکھو جائے سنگھ ہوں چاہے ارجون سنگھ ہوں چاہے سوریش پچوری ہوں ان کے لیے ایسے آپ کے ججبات کبھی ہمیں دکھے نہیں یہ بھاجبہ میں تین سال میں آپ کو سندیا جی کے علاوہ باقی بھی سب نیتہ لگنے لگے یہ کمال کیسا ہوتا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا لوگ تعلیم آئے میں نے بھائی کرنے کا پریشتہ ہے لیکن وہ بھائی نہیں کروائے لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس نے کوئی آسا کیا ہے اور ایک پریوار کا ستشمان آئی اچھے ایک بہ بتاؤ نیتہ کون بڑیا ہے جو دی رہے سندیا بڑیا ہے کہ شیورا سنگھ بڑیا ہے یہ سوال آپ سے اس لئے کر رہے ہیں پچھلی بار آپ جواب دے رہے تھے بھاجبہ نعرہ لگاتی تھی نا اوپی از بھائی ماف کرو مہاراچ ہمارا نیتہ شیوراچ دیکھئے نیتہ ہمارے دونوں ہی میتھ پون ہیں اور دونوں ہی ایک جو ٹھوکے پارٹی کو مدی پردیش میں مجبوت کر رہے ہیں اور جو ہماری پردان منتری جی کی گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کے انلوب مدی پردیش کے وکاس کو مدی پردیش کی ساماجی کے سمرستہ کو اور مدی پردیش کے گریب کلیانڈ کو آگے بڑھا رہے ہیں بڑی مہتبون بات کہی اوپی از بھائی آپ نے کہ جوتے رادت سندھیا اور شیورا سنگھ چوہان دونوں ملکر پارٹی کو مجبوت کر رہے ہیں اب آپ یہ اور بتاؤ کہ نرین سنگھ پومر پھر کیا کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دو کے بارے میں پوچھا تھا آپ نے دو کے بارے بھی پوچھا تھا تو میں نے بتا دیا نرین سنگھ جی بھی ہمارے بریش نیتا ہیں اور ان کا مہت اور مہت تھا خاص طور سے مدی پردیش میں تو وہ ہمارے لئے ایک سبنگ کر کا کام کرتے ہیں پارٹی نے پھر سے ان کو جمع داری دیا مدی پردیش میں چناؤ سنچالن کی تو نشط روپ سے ان کے نیتت میں مدی پردیش میں دوہزار تیئیس میں ہم بھارتی جنتا پارٹی کی ساماجیتا یہ بتائے کانگریس نے دو ہزار اٹھارہ میں چناؤ ویہان کی کمان جوتی رہے سندیا جی کو سوپی دی اور دیکھو انہوں نے کمال کر دیا تھا آپ ہی نے بتا دے تھے کہ کانگریس کا پندرہ سال کا ونواز ختم کر دیا تھا جس ویکتی کی لیڈرشپ نے بھارتی جنتا پارٹی کو دوہزار اٹھارہ میں دھول چٹا دی تھی دوہزار تیئیس میں پارٹی ان جوتی رہے سندیا کو چناؤ میں استعمال کیوں نہیں کر رہے بھائی کانگریس نے ایک بہت بڑی غلطے کی لڑکا تو نوجبان دکھایا اور سادھی چھتر سال کے غلطے سے کر دی بھارتی جنتا پارٹی میں سب لوگ ایک ساماجیت سمرشتہ کے ساتھ نرین سنگھ جی ہمارے ورشت ہیں نشطروب سے ان کا انواب بہت لنبا ہے سندیا جی کا اپنا محتو ہے اور بینا پورے گوالیر میں نہیں بلکہ گوالیر چمبل انچل سے لے کے مالوہ تک پورے مدھ پدیش میں کئی بار میں دوروں میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوں تو نشطروب سے ان کا اپنا اپیوگ ہے اور سب لوگ ایک سوطر میں بند کے پارٹی کو مجیبود بنانے کے لیے اور 2023 میں پارٹی کو جتانے کے لیے کام کر رہے ہیں حجہ آپ کو 72 سال کے کبنلہ جی کے چہرے پہ اعتراج ہے شادی کے سندر میں یہ 62 سال کے شیوراج اور 63 سال کے نرینکت عمر کو لے کر تو کوئی اعتراج ہے کیا یہ ہمارے ابھی دونوں نوجوان نیتا ہیں اور ان کا بڑا اچھا نوباب ہے شیوراج سنگھ جی کا ایک مکہ منتری کے روپ میں کار ہے ان کی کارشیلی نرین سنگھ جی کا پچھلے چائے وہ پردیش سرکار میں پنچائت منتری سے کینڈر کی سرکار میں کرشی منتری تک جو ان کا کام ہے نشطروب سے جو ان کی اپلپ دی ہیں وہ ہمیں گوروانویت کرتی ہیں اور نشطر روپ سے مدھی پردیش کی جنتہ کا مان سمبان بھی بڑھتا ہے ہم چھتر کے لوگوں کا بھی مان سمبان بڑھتا ہے کہ سب لوگ مل کے ایک پارٹی کی بہتنا بتائیے جب بھاجبہ میں اتنے بڑیا نیتا ہیں بھاجبہ کا وچار اتنا اچھا ہے کام سرکار کا اتنا بڑیا ہے تو اب یہ بھنڈ کے لوگ بھاجبہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے آسانی سے بھنڈ میں بیکٹیوں کے دل میں بھاسوا بسی ہوئی ہے کیونڈ ایک بھرم اس طرح کا بنا دیا ہے اور آنے والے چناؤں میں یہ آپ کو دکھائی دے گا کہ کس طرح سے بھنڈ نہیں بورے گوالے چمل انچل میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت اچھی سفلتہ ملے گی یہ آپ لہار کو بھنڈ کا حصہ نہیں مانتے کیا بھاجبہ کی نہیں کب سے پہلی بنی ہوئی ہے ابھی ہم نے کیونڈ انہی سیٹوں کو ٹارگیٹ کیا ہے اور اس کا بھی آپ پرنام آنے والے سمیہ دیکھیں گے جو لمبے سمیہ سے ان کو میں نے ہم نے مینٹوکانچی سیٹوں کا آکانچی سیٹوں کا نام دیا ہے جہاں ہم لگاتار ہار رہے ہیں پارٹی اس پر منتن بھی کر رہی ہے اور اس وار وہاں بھی آشتر جنگ پرنام اسی لئے آپ پارٹی نے پتایا رہا کہ دیکھو جو ہماری کمجور سیٹیں ہیں نا ان پر ہم پہلے پرتیاشی دے دے گے مجبوتی سے چناؤ لڑیں گے انتالیس ٹیٹے آپ کی پارٹی آج گوشت بھی کر دی آپ نے ہمیں ہی بتایا دیکھو ہم اوروں سے کتنے آگے نکل گئے ان میں آپ نے گوہت سے بھی گوشت کر دیا پر جس لہار کو آپ کو بھی یاد نہیں ہے ہم کب جیتے وہاں پر اس وار بھی پرتیاشی نہیں دے پائیں بلکل ہی مان لیے کوئی کنجائش نہیں ہے بہت جلدی لار کے بارے میں بہت جلدی آپ کے سامنے سب کچھ آئے گا جس چطر روپ سے پارٹی نے اس کو اپنے لکش پہ رکھا ہے گووین سکھ جی کو بھی تو اپنے ساتھی نہیں لارہے اب یہ ان کا عرض ہے پردورتن ہو جائے تو کہہ نہیں سکتے آپ کی کوششوں کے بشے میں پوچھ رہے ہیں اب کچھ بات ہے سارویجنک منت سے نہیں ہوتی ہیں ان کا عرض ہے پردورتن ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے تو اب آپ سے وستار سے آپ کی سرکار کے سندر میں بھی بات کر لیتا ہے کانگریز بتا رہی ہے کہ سون کال آ رہا تھا جو پندرہ مہینے میں کماللہ جی کے نیطرت میں سرکار تھی پردیش کے وکاس کے لیے پردیش کی انتی کے لیے پردیش کی جنتہ کی بھلائی کے لیے یوگانتر کاری کام کر رہے تھے پر آپ سب پتہ نہیں کیر کارڈوں سے ادھر چلے گئے سب کچھ رک گیا 2003 جنتہ حساب لینے والی ہے کیا کہیں گے آپ جو کماللہ جی نے بڑے یگانت کاری کام کیے یہاں تک کی ہماری پہلے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی جو ہماری بینے گربتی ہوتی تھی اور جن کے پاس پریابت آرکھک سنسادن نہیں تھے جے تو ان کے سواست کو بنای رکھنے کے لیے سرکار پانچ سیار چھہ ہیار روپے دیتی تھی دیلیوری سے پورو جے یہ اگوانت کاری کام کماللہ جی نے کیا کہ وہ پیسہ بند کر دیا مرد تھی ساہتہ کے پانچ سیار روپے مجھے پردیش کی سرکار سبراہ سنگھ جی دیتے تھے یہ اگوانت کاری کام کماللہ جی نے کیا کہ وہ پیسے بند کر دیا ایسے تمام اگوانت کاری کار جھوٹے بادے کسانوں سے کرج مافی کا بادہ کیا پر ایک کسان آپ پورے مجھے پردیش میں ایسا کھڑا کر دیجئے جو ایک ہے کہ ہمارے دو لاکھ کے کرج مافی ہیں جے کئی کئی ایسے بادے کئی ایسے جھوٹ جے جو مجھے پردیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کیا انہوں نے اور اس لیے پردیش کی جنتہ اب اس بات کو سمجھ چکی ہے اور ان کے جھوٹ میں آنے والی نہیں ہے میں ادارن کے لیے ابھی لادلی بہنا یوجنا مددی پردیش میں ہم لے کر کے آئے انہوں نے ایک پیرلل یوجنا لاکے مددی پردیش کے ہماری بہنوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا پر کوئی ان کی اب بیکابے میں آنے والا نہیں ہے کوئی ان کے جھوٹ میں اب آنے والا نہیں ہے کانگریس کے پاس کوئی نیتہ نہیں ہے کانگریس کے پاس کوئی نیتی نہیں ہے کانگریس کا کوئی کارکرم نہیں ہے صرف جھوٹ بول کے صرف فریب کے مادیم سے مددی پردیش میں وہ سرکار بنانا چاہتے ہیں جو سمبب اب نہیں ہے آپ ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ وہ ایک ہزار روپے کی ہم نے لادلی بہنا یوجنا لے کر آئے تو وہ بھرم فیلانے کے لیے پندرہ سو روپے کی ناری شکتی یوجنا کی بات کرنے لگے پر انہوں نے تو بڑا فائدہ کرا دیا پردیش کی مہلاؤں کا جیسے ہی کامل ناج جی نے کہا کہ ہم پندرہ سو دیں گے شیورا جی بتانے لگے ہم تین ہزار تک پہنچا دیں گے کیا کہیں گے اس کے لئے کامل ناج جی کا ہر گیاپت کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے شیورا جی کو تین ہزار تک پہنچا دیا کامل ناج جی جب جاگے بھی نہیں تھے جب مدی پردیش کی سرکار نے ماننی مکہ منتری جی نے یہ یوجنا لائے تھے اور جب ہم نے ایک ہزار روپے کی گوشنا کی تب انہوں نے پندرہ سو روپے کی بات کئی لیکن ہمارے ماننی مکہ منتری جی نے پندرہ سو نے تین ہزار روپے کرنے کی گوشنا کر دی اور ابھی رکشہ بندن سے پور اس کو ہم پندرہ سو روپے کرنے والے ہیں ہماری مدی پردیش کی سرکار پندرہ سو روپے کرنے والے ہیں بہت بڑا اعلان اس منجز اوپیت راجبہ کی سرکار شیورا جی کے نظر میں کرنے جا رہی ہے یہ آدھیکاری گروہ سے اوپیت بدوریہ جی اس منجز سے کہہ رہے ہیں پر ہمارا سوال اس بات کو لے کر ہے ووٹوں کو لے کر ایسا کیا خطرہ دکھ رہا ہے جس کے چلتے لادلی بہنہ پارٹی کیول کانگریس کرتی ہے بارتی جنتہ پارٹی گریب کلیان کا کام کرتی اور ووٹوں کے دستی سے ہم نے کبھی کام نہیں کیا یہ کمالنات کی سرکار میں گوا ہوں خود ایک سال ایک نیا پیسہ مجھے اور میری بیلان سبا کو نہیں دیا یہ جب میں کانگریس سے برائک تھا لیکن جب سے میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتتوں میں سرکار میں سامل ہوا گریب کلیان کی اتنی ہوجنائے مردی پردیس میں لاغو ہی ہیں اتنا گریب کلیان کے تسامے کام ہو رہا ہے کہ مردی پردیس کا سائد ہی کوئی کس پریوار جس کو کم سے کم سو میں سے اتسی پریوار ایسے ہیں جن کو ہم آرثک سائتہ موہیا کرا رہے ہیں کسی نہ کسی روپ میں ان کو آرثک روپ سے ان کو سمپن بنانے کے لیے ان کو آرثک روپ سے آپ منیر پر بنانے کے لیے میرے دو سوال ہیں اوپیت مزوریہ جی کتنی پریشانی محسوس کر رہے ہیں آپ یہاں کام کرنے میں یہ سوال میرا اس لیے ہے کہ آپ نے بتایا کہ ووٹوں کی راجنیتی تو کانگریس کرتی ہے بھاجبہ ایسا نہیں کرتی تو جو کام آپ تیس سال تک کرتے رہے اب آپ کو اس سے اتر کام کرنا پڑتا کتنی پریشانی ہوتی ہے نہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں میں بالکل آپ کو میرے چہرے سے لگ رہا ہے کہ میں پریشانی محسوس کر رہا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کانگریس صرف پیشے کا رونا روتی تھی میں کیول تین سال کے کچھ ضارق دے رہا ہوں انگریجوں کے ساسن کال سے لے کے وہ کانگریس کے ساسن کال تک مدی پردیش میں کیول sommی کولیج ہوا کرتے تھے آج تھ 17 میڈیکل کولیج ہے انگریجوں کے جوانے سے لے کے کانگریس کے ساسن کال تک کیول چار لاکھ ہیکٹر جمی سنچت ہوتا تھا مدی پردیش میں آج پچپن لاکھ ہیکٹر سنچت ہو رہا ہے آج پردیش کی آدی ست زیادہ آبادی کو ہم پریمیر آسن دینے کا کام کر رہے ہیں اور پردیش کی 80% آبادی کو ہم نے آئشمان کارٹ دیا ہوا ہے تو یہ بہت سویدائے ہیں جو ہم نے کر کے دکھایا ہے تو پھر سوال اس بات کا ہے بکاس کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو میں اوپی ایس بھائی اوپی ایس بھائی آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں جب اتنا سب کو اچھا کام بھارتی جدہ پارٹی کر رہی تھی تو ابھی اس پردیش کا مددہ تھا 2018 میں بھاجبہ کو وٹ دینے کی نہیں تیار کیوں نہیں ہوا بھائی جو 2018 میں گلٹی ہوئی جنتہ سے اس سے جنتہ بھی اس کا پسچاہ تاپ کر رہی ہے اور نشطیت روپ سے 2023 میں بہت بمپر جیت کے ساتھ پھر ہم بیدان سوا میں سرکار بنانے والے ہیں پر اوپی ایس بھائی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں 2018 میں اگر واقعی گلٹی ہوئی تھی جنتہ سے اور 2015 2015 مہینے کے کارکال کے بعد 2020 میں جب اپچنا ہوئے تو یہاں کی جنتہ نے تو ایسا ساتھ بھاجبہ کا نہیں دیا آپ کے تمام ساتھی جو آپ کے ساتھ بھاجبہ کا حصہ بنے تھے وہ سب بیچارے پور ویڈائک ہو گئے آپ تو دیکھتے ہیں نا ان کو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بھلے ہی آپ ایکشت پرینام ہم کو نہ ملے ہوں پر اس انچل میں ہماری سیٹے بڑی تھی پارٹی کی سیٹے بڑی تھی پر سرکار بنائی اور سرکار کوئی ہم نے ایسے نہیں بنائی ہم اسٹھیپہ دے کے جنتہ کے سامنے گئے جنتہ سے پھر سے آشیرواد مانگا اور جنتہ نے ہم کو آشیرواد دیا اور اس آشیرواد کے دم پہ پھر ہم نے تین سال سرکار چلائی پر اوبیض بھائی اگر باقی جنتہ نے اتنا آشیرواد دیا تو یہ مرینہ کیوں ہار گئے بھائی اور جن مہاراج کے کسیدے پردے بھائی آپ پھولے نہیں سما دے اوبیض بھائی جہاں آپ نے اتنا پسینہ اور خون بہایا آپ نے ڈی اے نے بتایا آپ کو پتا ہے نا آپ لوگوں کے آنے کے بعد 57 سال بعد بھاردین انتہ پارٹی گوالیر کا نگر نگم چنا بھار گئے بھائی کیا ہوا اوبیض بھائی آپ کے لئے یہ کسی ایک نیتا کی بھیکٹکت جمعیداری نہیں ہوتی پارٹی کی سامویک جمعیداری ہوتی ہے ہار کیوں ہوئی اس کے پیچھے کیا کارن تھے اس کی سمکشہ پارٹی اس طرح پہ ہوئی ہے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدی پدیش کے نگر نگم ہم باری بھومت کے ساتھ جیتے اور دوسری جو چھوٹی کائیاں چاہے وہ نگر پنچائت ہو چاہے نگر پالکہوں وہ بھی اچھے بھومت کے ساتھ جیتے ہاں ایک دو جو ہارے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن رہا ہوگا وہ کسی کی بھیکٹکت جمعیداری نہیں پارٹی کی جمعیداری ہوتی پارٹی اس کی سمکشہ بھرتی چلی اب ہم باپس ایک بار آپ کے مہگاؤں پر بات کر لیتے ہیں مہگاؤں نے آپ کو بیجائق بنایا ایسی جیت دلائی کہ آپ منتری بھی ہو گئے مہگاؤں کو کیا ملا آپ کے منتری بننے سے میں میں دل سے مہگاؤں کی جنتہ کا آبار بیکٹ کرنا چاہتا ہوں صدیب آباری رہوں گا آج میں جہاں بھی ہوں وہاں کےول اور کےول مہگاؤں چھتر کی جنتہ کے آسیرواس سے ہوں پر میں کےول پچھلے تین سال کی بلکہ میں کہوں کےول دو سال کی بات کر رہوں کیونکہ ایک سال کانگریش کا کارکال اور اس کے بعد ایک سال کورونا کا کارکال یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا سنکٹ کا بھیپتی کا سمجھتے ہیں لگوک تین سو کروڑ روپے کے روڈ اور پل کے کام مہگاؤں چھتر میں چل رہے ہیں بائیس ابھی کانگریش کے لوگ بہت بات کر رہے تھے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں بائیس نئے اسکول بھون بن کے تیار ہوئے ہیں دو نئے سی ایم رائز اسکول ہم لائے ہیں ایک امائن میں اور ایک مہگاؤں میں اور اس میں ہم نے گامیر ستر کو بھی جوڑا ہے ابھی دو پی ایم سری اسکول نئے لے کے آئے ہیں ایک گورمی میں ایک برگمہ گاؤں میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سواست شکشہ اور بنیادی دھانچے کا بکاس یہ ہماری پراتھ مکتہ ہیں تھی اور اس تسام میں ہم کافی آگے بڑے ہوئے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں کانگریش کے کارکال کی نئے گاؤں کے ہسپیٹل میں کیول تین بیٹ تھے تین بیٹ آج میں نے ساڑھے تین کروڑ روپے سی آر سے پنٹسی سوئیقت کر آیا ہے بہت جلدی نئے دو بارڈ ڈاکٹرز کے چیمبر ہوں بن کے تیار ہوں گے مائلہ ڈاکٹرز کی نیوکتی کرائی ہے گورمی کا جو ہمارا ہسپیٹل ہے اس کو دلی سے جو ٹیم آئی تھی اس نے سیلیکٹ کیا ہے تو وہاں سے اس کے انہین کے لیے اچھے سنکھیا میں پیشہ ملنے والا ہے تو سواست شکشہ اور بنیادی دھانچے کا بکاس یہ ہماری پراتھ مکتہ تھی اور بھگوان نے چاہا سب کچھ ٹھیک رہا تو روزگار کیول مہگاؤں کے لیے نہیں پورے جلے کے لیے ایک روزگار کی یوجنا بھی میرے دماغ میں ہے اور اس لائن پہ ہم کام کریں گے اور کام کر رہے ہیں تو ہم آخری دور میں باتچیت کے کچھ سوال جنتا کے بیچ میں لیں گے ایک جاننے میں دلچسپ بھی ہے آپ کو کانگریس سے زیادہ چنوزی مل رہی ہے یا مہگاؤں میں باج بائیوں سے کون زیادہ ڈراتا ہے کونگریس سے زیادہ ڈراتے ہیں یا مکہ شہدری زیادہ ڈراتے ہیں کونگریس سے ہم کبھی ڈریں نہیں میں بینٹ سے ہم جنتا ہوں اور مارکی جنتا پارٹی میں ہم پورے سمدھگی کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارے بیٹی میتھپورڈ نہیں ہوتا ہے ہمارے پارٹی میتھپورڈ ہوتی ہے اور پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ اس میں ہم سب کی شہمتی ہو پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ ہم سویکار کریں گے اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں کے دورا دکانوں کو کیندرت کیا جاتا ہے کتابیں خریدنے کے لیے بات ہی کیا جاتا ہے اس میں روک لگانے کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے پرائیویٹ میں ایک جی جی اوپیویٹ بھائی ساس کے اسکولوں میں بہتر شکشہ اور پرائیویٹ اسکولوں پہ انڈیان ترن یہ سرکار کی پراتھمکتہ اور سرکار اس تشاہ میں کام کر رہی ہے اور بہت بستار سے اگر میں بتاؤں گا تو کیا کیا صدار کیے وہ نشط روپ سے بھنڈ جلے میں شکشہ کا ابوت پورو صدار ہوا ہے جو کبھی بھنڈ جس کی پہچان کبھی نکل کے لیے ہوتی تھی آج اس بھنڈ جلے کا پہنا پچھاسی پرسنٹ تک جاتا ہے نبی پرسنٹ تک جاتا ہے ابھی ہماری اوائین کی ایک بیٹی نے مدی پردیش کی میریٹ میں اسطان آسل کیا ہے اور کم سکم بھنڈ جلے میں بیس بچے ایسے ہیں جو میریٹ کے سمتولی ہیں تو سکشہ میں بہت اچھا کام بھنڈ جلے میں ہو رہا ہے جہاں تک پرائیویٹ اسکولوں میں اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہیں تو وہ میرے یا جلہ پرساسن کے سنگیان میں لائی جاتی ہیں تو نشتر روپ سے ہم کاروائی کرتے ہیں ایک جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے اگری کلچر کولیج کے سندر میں بات کہی گئی تھی کہ بھنڈے میں اگری کلچر کولیج آئے گا ابھی تک نہیں آیا کیوں نہیں آیا یہ مجھے جانکاری نہیں ہے کہ کب کس نے کب یہ بات کہی تھی لیکن پچھلے دلوں دندرہ ہوا پہ کیندری کشی منتری آدھرنی نرین سنگھ جی کے سامنے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا تو انہوں نے مجھے آسواسن دی آتا اور یہ بھی کہتا کہ چونکہ یہ پردیش سرکار کا بشے ہے تو پردیش سرکار جب پرستاو دائے گی تو نشتر روپ سے اور یہ ابھی بیچارہ دین ہے مدی پردیش کی سرکار میں یہ بیچارہ دین ہے اور نشتر روپ سے آگے آنے والے سمیں میں یہ ہم کو ملنے کی پوری سمباب نہ ہے ایک آخری سوال پر ہم جاتے ہیں مینڈے کے سندر میں ابھی بھی بچوں کو پڑھنے کے لیے گوالیر یا انشہروں کے اور رکھ کرنا پڑتا ہے ہم مینڈے کے وکاس کا اتنا دعویٰ کرتے ہیں کیا کوئی سمیں ایسا آئے گا جب انشتر کے لوگ اچھی پڑھائی کے لیے بھنڈے کی اور رکھ کریں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں پورے بھنڈ کا سار چھپا ہوا ہے ہم گمبیر تاچے اگر سو اتنے آروپ اپر اپتیار اوپ ہوتے ہیں لوگ اپنی بات کہتے ہیں راجنیتک اس طرح پر ایک الگ بشہ ہے لیکن مول بشہ یہ ہے کہ آخر ہم بھنڈ ہم بھکاس میں پیچھے کیوں ہیں مول بھاونا جس پہ ہم جانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں سکھا کی کبھی نہیں ہے ہمارے ہاں یوٹ پاور کی کبھی نہیں ہے ہمارے ہاں ہومنلسوس کے کبھی نہیں ہے ہمارے ہاں انسپیسٹریکچر کی کبھی نہیں ہے لیکن اگر کمی کسی بات کی ہے جس کا ایک بچہ بیدیش میں نہیں ہو آئی ٹی کے چھتر میں انڈسٹریٹس کے چھتر میں کہ کیوال اور کیوال ہم کو دھڑ اچھا سکتی پیدا کرنے پڑے گی بھکاس کے لئے ہمارے جب نوجوان سکھت ہیں اور یہی دروباگ یہ ہے ہمارے نوجوان سکھت ہیں ہمارے پاس تاگت ہے لیکن کیوال اس کا اپیوگ ہم کیسے کریں ایک سرکشا کی بھاونا پیدا کرنے کے ساتھ یہ دردنس سے ہوگا اور کیوں پچھڑے ہیں اس کا بھی ایک کارن ہے تو بھاگ سے ہمارا کوئی ٹریڈیسولا ادیوگ نہیں ہے ہمارا کوئی پرمپرہ کا ادیوگ نہیں ہے کرشی کے آدار ادیوگ کو ہم لے کے آئیں پھوٹ پروسیسنگ کے چھیتر میں سمبابنا ہے آپ کے ویر آوشنگ کورپریشن کے چھیتر میں سمبابنا ہے آپ کا ملٹس جو پزار منتری جیلین شری اند کا جس کو درجہ دیا ہے اس کے اتھپادن میں سمبابنا ہے پر اس کو لیے لوگوں کو بیتر ٹریڈنگ کے ساتھ اس اچھا کے ساتھ جو کرشی پہ آدار ادیوگ ہیں چاہے وہ بھی آر آوشنگ کا ہو چاہے انڈسٹیس کا ہو اور چاہے آپ کا پھوٹ پروسیسنگ کا ہو کیونکہ بیسکل ہمارا جو چھیتر ہے وہ کرشی پہ آدار ادیوگ تھے اگر ہم اس چھیتر کو آگے بڑھائیں گے دڑتا کے ساتھ اور کام کرنے کی بابنا کے ساتھ آگے آئیں گے تو نشط روپ سے اس بھینڈ جلے کا وہ بکاس بھی کوئی نہیں روک سکتا جس کی ہم سب لوگ کلپنا کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم سب لوگوں کا پریاس رہتا ہے جس کے لیے ہم سب لوگوں کا پریاس ہے تو کل ملا کا اوپیز بزوری جی کا کہنا ہے کہ کرشی پر اگر فوکس بڑھائیں شکشہ کے چھیتر میں پرسکرن کے چھیتر میں تو بھینڈ کو اس مقام پر لے جائے جا سکتا ہے جس کا سپنا ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کا بہت بہت دنے وقت اوپیز بزوری جی ہے ہمارے دار اس سواد کا ایسا بننے کے لیے میں جاکہ ایک بار جوڑ دار سالی ہے اوپیز بزوری جی کے لیے اور آگے کی کروائی کے لیے انرواق جی آپ سب سے نیویدن ہیں تھوڑا سا اور انتظار کیجئے سممان کی پرمپرا ہے کانگریز بھارتی جنتہ پارٹی انہیں پارٹیوں کے جو سممانی لوگ ہیں کچھ سماس سے بھی ہیں ہم ان کا سممان کریں گے آپ ان کا اصحاب وردن کریں گے انیل بھارتوات جی ہمارے ساتھ میں ہم ان کو منچ پر آمنتیت کرتے ہیں انیل جی یہاں پر موجود ہے نریند کشوہ جی کو ہم منچ پر آمنتیت کرتے ہیں راکیش جی آپ موجود ہیں آپ منچ پر آئے اپنے ساتھیوں کے سممان کے لیے یہاں پر شفرطاب سنگھ جو ہے ہم ان کو منچ پر آمنتیت کرتے ہیں شیوشنکر جی موجود نہیں ہے تو ہم ان کے بیٹے آشیز جی ہیں وہ منچ پر آمنتیت ہیں اور چونکہ راکیش جی راکیش جی کھرپے آپ منچ پر آئے سر سر تھوڑا سا سامنے اور لیں گے ہم آپ لوگا انیل بھارتوات جی جو ہے ان کا شال اور شریفل سے سممان جو ہے انیل جی انیل بھارتوات جی ان کے شال شریفل سے سممان کے لیے ہم سب ہی مہمانوں کو آمنتیت کرتے ہیں وشفرطاب سنگھ جی آشیز سمادھیا جی آشیز سمادھیا جی آئے آشیز سمادھیا جی کا سمان ہوگا اس کے ساتھ میں ہم یہاں پر نو جیون سارتک سنگٹن ہے بلڈ ڈونیشن میں کافی بہتر کارے کرتا ہے اگر وہ ساتھی یہاں پر موجود ہیں ہم ان کو منچ پر آمنتیت کرتے ہیں وشفرطاب سنگھ جی ہمارے ساتھ میں ہے انیل بھارتوات جی ہمارے ساتھ میں ہے ان کا شالور سیپرد ہے ہمارے تمام اتھیتی سمان کر رہے ہیں مومنٹو ہم ایک پردان کرتے ہیں کہ بند جلے کے پرکاس وکاس کے لیے آپ سبھی لوگ جو ہیں وہ لگاتار ایک جھوٹ رہیں گے ایک ساتھ رہیں گے اور یہی جو تصویر اسی طرح کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں ساتھیوں کے ساتھ میں نو جیون سارتک ڈروپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی آگے ہیں وشفرطاب سنگھ جی انیل بھارتوات جی سبھی لوگوں کا حیام سمان کر رہے ہیں ایک سرانی پریاس ہے اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر سیاسی دوریاں اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن پریاس جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اسی کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں سرانہ بھی سبھی کی مل رہی ہے لیکن ساتھ میں ہمارے اوپی ایس بھدوریا جی ہمارے مکہ تیتی ہیں ان کا سمان ہم کریں گے یہ کائکرام کے انتیم پڑاو میں اور ہمارے ساتھی شبم ساتھ میں پردان سمپادک ڈاکٹر ہیمانشو دیوے دی جی شال سریفل اور مومنٹو سے سمان کریں گے اور سبھی کا سمان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کرتل دونی ہوگی کیونکہ کائکرام کا انتیم پڑاو ہے بند کی ایک اپنی بہتر چھبی ہے اور یہی پر کئی امید ہے کہ اسی سمان کے لئے اسی کائکرام کے سمان یہ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سماس سیوہ میں بہتر کار کیے ہیں ان کا یہاں پہ سمان ہو رہا ہے ان کے سمان کے لئے ضرورت تعلیہ بجھنی چاہیے کیونکہ بلڈ ڈونیشن جیسے ویعوستیت کائکرام یہ کرتے ہیں اور اتنا بہتر کار کرتے ہیں تو ان کا اصطاوردن بھی اتنا ہی ہونا چاہیے وہ سبھی لوگ ہیں جنہوں نے سماس سیوہ میں بہتر وششت پریاست کیا ہیں ناری شکتی مہیلہ شکتی ماتر شکتی کے سمان میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں منچ پر ہو رہا ہے اور یہ سمان دراصل بند کا گوراو ہے یہ سبھی ہستیاں یہ سبھی چہرے بند کے سمانی چہرے ہیں اور کئی نہ کئی دھراتل پر پریاست کرتے ہمیشہ نظر آتے ہیں اس سمان کی جو پرمپرا ہے اس میں جو اب انتیم نام جو ہم بلا رہے ہیں ساتھ میں وہ یہاں پر ڈاکٹر اوپی ایس بھدوریہ جی کو سمان کریں گے پردان سمپادک ڈاکٹر ہیمانشو دیویلی جی اور ساتھ میں ہمارے ساتھی شبم جو ہے ان کا سمان کر رہے ہیں جو اردار تعلیہیں ایک بار ہونی چاہیے سبھی ساتھیوں کی کئی سارے ہمارے یہاں کے ساتھی جو ہیں وہ موجود ہیں جو یہاں پر جنہوں نے بہتر کیمرہ ورک کیا ہے جنہوں نے بہتر ساتھ میں ہمارے یہاں پر موجود کی درسائی ہے ان سبھی کے بھی ہم یہاں پر آباری ہیں ساتھیوں کے اور یہ پوری ٹیم ہماری ساتھ میں موجود ہے بند کی مہتپون ہستیوں کے ساتھ جن کا ہم سارج شریفر سے سمان کر رہے ہیں اور یہ سمان جو ہے کہیں نہ کہیں اوپی اے جی کا ہو رہا ہے یہ ایک اور الگ سمان ہے کیونکہ یہ سینئر بھی ہیں اپنے جمانے کے کالج کے سینئر اور کالج کے جونئر دونوں کو آپ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہ سوالوں کا سلسلہ اپنی جگہ پہ تھا اور سمان کا سلسلہ یہاں پر اپنی جگہ پہ ہے یہ تصویر جو ہے یہ عدبت تصویر ہے اس کو ضرور لیجے کہت کیجئے کیونکہ الگ الگ سمبند ہے یہاں سیاست اور پترکاریتہ کا سمبند جونئر اور سینئر کا سمبند اور منچ پہ ایک الوکہ مسکان کا سمبند آپ سبی کا خوب سارا دنیواز ہمیں سائیوگ دینے کے لیے جائے ہند جائے بھارت دنیواز نمشکار دیکھا ہے کہ یہ سمبان کرنا چاہتے ہیں ہمارے پردان سمپادک ڈاکٹر ہیمانشو دیویدی جی کا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھنڈ کی وہ تمام مستیاں جن کے ویکتی کا سمبند بھی الگ طرح سے رہے ہیں ہمارے پردان سمپادک ہری بھومی آئی این ایس کے ڈاکٹر ہیمانشو دیویدی جی کا سمبان ہو رہا ہے جن کے سوالوں نے آپ کو گدگد آیا بھی اور کہی نہ کہی آپ کی امیدوں کو بھی جگایا تو یہ سمبان کی انتیم پرکریہ تھی جو کہی نہ کہی میجبانوں نے مہمانوں کا کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہم دیتے ہیں ویرام ایک بار پھر نمشکار دھنیواد آبار جائے ہند جائے بھارت